خالد رتیب والے معاملے پر آپ کو بتا دوں بارہ سال کے لیے ان پر ایک ہالینڈ کی عدالت نے قید سنا دی ہے اور گستاخ رسول جو ایک ملون آدمی ہے گیرٹ ویلڈرز جو کہ میمبر پارلیمنٹ ہے ان کا جس نے خاکو کے حوالے سے گستاخی کی تھی اس کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی اور وہ مبینہ ویڈیو ہے اس کے حوالے سے ایک مبینہ ویڈیو تھی جس پر کہا یہ جارہا ہے کہ خالد رتیب نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے بڑے کنٹینسیم معاملہ تھا بارہ اس پر انہیں بارہ سال کی قید کی سزا سنائی ہے خالد رتیب نے وہاں پر کبھی بھی جا کر کوئی کورٹ ہیرنگ اٹینڈ ہی نہیں کی خود سے یہ کیس ہوا ان پر اور خود سے یہ معاملہ وہاں بنا لیکن پاکستانی گورنمنٹ بھی خاموش ہے وہاں پر صفارت خانہ بھی خاموش ہے یہ ہالینڈ ذرائے بتا رہے ہیں کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں خاموش ہیں ہاں جی ریاض بھائی جی میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے صحیح بات تھی کہ خالد رتیب تو ہمارے پلیئر بھی بہت اچھے رہے ہیں اور بڑا معاملہ دے کہ مارکت اللہ رہا بیٹر رہے ہیں ان کے بڑے ریکارڈ ہیں ہر پانچ منڈے تیرہ ٹی ٹوینٹی کھیلیں بڑا اچھا پلیئر ہے کراچی کا تو بڑا شاندار میں نے انہیں راشد لتیف اکیڈمی پیپلز گراؤنڈ پر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بہت اچھا پلیئر ہے انڈر نائنٹین انہوں نے کھیلی تھی میرے ساتھ بلکل کوئی بھی مسلمان جو ہے اپنے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاری جو ہے پرداشت نہیں کر سکتا اور انہوں نے جو بھی وہ بلکل ان کا جو موقع تھا وہ انہوں نے رکھا اپنا سامنے اور اس میں جو ہے حکومت کو انٹردین کرنا چاہیے حکومتی سطح پر وہاں پر جمعارت سبارت خانہ ہے اس کو بھی اس حسلے میں بات کرنی چاہیے کہ یہ طرفہ مطلب وہ کہ وہ پاکستان نہیں ہے لیکن یہ کہ اس حسلے میں ہماری جو حکومت ہے اور اس کو انٹردین کر کے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے